لیکن اس زمانے میں لوگوں نے اپنے پیسے کا استعمال اس طرح سے کیا کہ کچھ نے شراب شباب اور قباب کی محفل پہ اڑایا اور کچھ نے اس پیسے سے حج اور عمرے کیے ایک زمانے میں لوگوں کے پاس نسلی گھوڑے ہوتے تھے وہ ان کو نچانے کے لیے نیزہ بازی کے کھیل کے لیے استعمال کرتے تھے اسی زمانے میں کچھ لوگ وہ تھے جو گھوڑے کو سفر حج کے لیے استعمال کرتے تھے یا میدان جہاد کے لیے استعمال کرتے تھے قرآن ہمیں جو چیز سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ ہم نے مسخر کر دیا مَا فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو بھی زمین کے اندر ہے سب ہم نے تمہارے کام پر لگا دیا اب اس کو کھوجنا ہے انسان نے انسان نے ترقی کی منزلیں تیہ کی انسان نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے چاند کے اوپر قدم رکھ لیا اس انسان نے ترقی کی منزلیں تیہ کی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں لوہے کو پر لگا کے اڑا سکتا ہوں اور اتنا انچا اڑا سکتا ہوں جتنی انسان کی سوچ اور اس نے اڑایا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں چاند پر قدم رکھوں گا تو اس نے دنیا کو دکھایا کہ میں نے چاند پر قدم رکھا ہے یہ کوئی خدا کی حدوں سے نکلنے والی بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے جو انسان کے لیے چیزیں مسخر کر دی ہیں جو اس کے کام پر لگا دی ہیں اس کو کام میں لے آنے والی باتیں میں اکثر سوچتا ہوں یہ خطاب بنیادی طور پر تو کل انسانیت کے لیے ہے لیکن خاص طور پر یہ مسلمانوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف مسلمانوں کا رجعان نہیں ہے اس طرف رجعان ہے کفار کا اور وہ کفار قرآن کے مزاج سے بلکل نعاشنا ہے اس لیے وہ خدا سے نعاشنا ہے اور اگر وہ خدا اور خدا کے کلام سے نعاشنا ہے تو انہیں آسمانوں اور زمین کی گہرائیوں اور آسمان کی بلندیوں میں خدا کی نشانیاں نظر نہیں آئیں گے وہ چاند پر قدم رکھیں گے تو ان کو اپنا ہی کمال نظر آئے گا وہ اگر زمین کی گہرائیوں میں جائیں گے تو ان کو اپنا کمال نظر آئے گا لیکن ایک مومن اگر یہ تحقیق کرتا تو صاحب آج دنیا کا رنگ کچھ اور ہوتا وہ پہلا شخص جس نے چاند پر قدم رکھنے کے لیے آسمان کی اڑان بھری تھی وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں جا کے اس کو لگا کہ مجھے یوں محسوس ہوا اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری آنکھوں پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور میں ایک عجیب جہان میں ہوں ایک عجیب چمک ہے مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ میرے خانہ شعور سے بڑی دور کی باتیں ہیں اس نے تو یہ بات لکھ دی چلتی چلاتی وہ بات کسی مسلمان کسی ایسے مسلمان کے پاس جو قرآن کے علم کو جانتا تھا اس نے جب وہ لائن پڑھی تو اسے خدا کی وہ آیت یاد آگئی کہ تم جب آسمان کی حدوں سے حدوں میں جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے کسی چیز نے تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیا وہ یہ آیت پڑھتا ہے اور ساتھ آسمانوں کی بلندیوں پر جانے والے وہ اس شخص کی سٹیٹمنٹ کو پڑھتا ہے ان دونوں کو مرج کرتا ہے اور خدا کی ذات کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دیکھئے قرآن نے کس واضح انداز میں اس شیع کو چودہ سو سال پہلے بیان کیا تھا جو آج ایک انسان آسمان کی اڑان بھرنے کے بعد اپنی زبان سے کہتا ہے سکرت اب سارنا کے الفاظ ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہماری نظروں پر کسی نے کوئی جادو کر دیا یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور وہی اسٹیٹمنٹ وہ وہ شخص دیتا ہے جو چاند پر قدم رکھنے کے لیے آسمان کی اڑان بھرتا ہے آسمان بہت بلند ہے چاند راستے میں ہے کہیں ستار راہ میں ہے کہیں بادل جو ہماری پہنچ میں نہیں ہے یہ تو تمہارے اڑنے والے جہاز سے بھی کہیں نیچے رہ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اس جہان پورے کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے اس میں پیدا ہونے والی ہر نئی ایجاد انسان کے لیے مسخر ہے لیکن انسان کی مرضی ہے وہ انہی گلیوں کے اندر گھومتا پھرتا رہے یا اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے آسمانوں کی طرف سفر کرے یہ اللہ نے اس کے اختیار میں رکھا ہے اگر اللہ یہ نہ چاہتا ہوتا تو پھر ایک حاد تک جا کے ان کے جہاز اور ان کی عبدوزیں اور وہ ساری چیزیں جواب دے جاتے ہیں لیکن وہ زمین کی گہرائی ماپنے جاتے ہیں تو وہ بھی ماپ لیتے ہیں سمندر کی گہرائی اور تیہ میں جانا چاہتے ہیں وہاں بھی چلے جاتے ہیں آسمان پر چاند کے اوپر قدم رکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں کا سفر بھی کر لیتے ہیں اور یہاں تو اب تو حالت یہ ہو گئی کہ آپ کا ہمسایہ ملک جس کے خلاف ساری زندگی آپ نے ترانے بنائے ہیں اس ملک نے جو ہے وہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم نے بھی اپنا مزائل سسٹم جو ہے وہ چاند پر پہنچا دیا ہے چاند تک تو یاد رکھئے کہ اگر اس معاملے میں ہم پیچھے ہیں تو اس میں ہماری کوئی کمی ہے کافر چاہے تو اس کو مل سکتا ہے اور مومن اگر یہ چاہتا تو کیا اس کو یہ نصیب نہ ہوتا میں جس بات کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں صاحب بات یہ ہے آج دنیا نے جس شعبے میں بھی ترقی کیے یہ کیمرہ ہے نا ایک شیشے سے بات شروع ہوتی اور چلتی 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 اینک پھر دوربین لسی ڈی اور پھر یہ دنیا کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ کو نظر آتی بات یہاں پہ آکے ابھی ختم نہیں ہوئی یہ بات بڑی دور تک جانے والی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شیشے کا موجد کون ہے تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ ایک مسلمان سائنس دان جس کا نام ابن الحیسم تھا وہ ہے یہ کریم ہے یہ لوشن ہے سپری ایجاد ہوتا ہے دنیا کیمیکل کی دنیا کے اندر جتنا بھی انقلاب ہے اب تک جو آ چکا ہے اور قیامت تک جو آئے گا اس کے پیچھے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک مسلمان سائنس دان نظر آتا ہے جس کا نام جابر بن حیان ہے تین تیزاب اس نے دریافت کی ہیں وہ جابر بن حیان ہے کون وہ حضرت امام جعفر صادق کے شگردوں میں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے سات سو سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر القانون فی الطب اور الشفا یہ دو کتابیں پڑھائی جاتے رہیں بنیادی کتابیں یہ دو ہیں جن کی ذریعے بیماریوں کے علاج اپریشن اور یہ ساری چیزیں اور کیمیکل کے ملاب سے دعائیوں کا بن جانا ان ساری چیزوں کا وجود تخلیق کیا گیا بنیادی طور پر دو کتابیں ہیں آج بھی اور سات سو سال نصاب کے اندر یورپ کی یونیورسٹیوں میں یہ دو کتابیں پڑھائی گئیں ہیں کس کی ہیں یہ یہ کتابیں ایک مسلمان سائنس دان مسلمان ڈاکٹر مسلمان طبیب کی ہیں ابن سینہ جس کا نام ہے بو علی سینہ کے نام سے دنیا اس کو جانتی چیچک خسرہ ایسی بیماریاں تھی کہ پورے کے پورے ملک اس سے اس کی لپیٹ میں آتے تھے اور مر جاتے تھے محمد بن ذکریہ الرازی یہ ان بیماریوں کا علاج دریافت کرنے والا ایک مسلمان ڈاکٹر ہے مسلمان سائنس دان ہے یہ ساری باتیں آج سے کوئی ہزار سال پرانی ہیں جب آپ کے بزرگوں کی آپ کی تاریخ کا ایک توتی بولتا تھا اور دنیا انتظار کرتی تھی کہ مسلمان طبقے سے کب کوئی کتاب شائع ہو اور ہم وہ اپنی یونیورسٹی میں لہا کے پڑھانا شروع کر دیں ابھی کل کی بات ہے کہ یورپ میں کسی شخص کے سر میں اگر درد ہوتا تھا تو لوہے کا خول اس کے سر کے اوپر چڑھا کے کل ٹھونکتے تھے اور ہر گھر سے دھونے کی بدبو آتی تھی ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی جادوی اثر ہوتا ہے اور اس زمانے میں مسلمان عدویات اجاد کر رہے تھے اور بہت بڑی یونیورسٹیوں اور بغداد جیسے شہر کے اندر پوری دنیا کے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے دنیا جہان کی ساری بیماریوں کا علاج یہاں پہ ان کو تجویز کیا جاتا تھا اور یہ اس کا طریقہ علاج سکھایا جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ ہوا کیا ہم اپنی اپنے اس ممبر سے اتر کے نا نیچے آگئے وہ ممبر اب ہم نے حوالے کر دیا اقوام مغرب کے اور ہمارا نام و نشان بھی اب اس معاشرے سے ختم ہو گیا اب خاک نشینی اور خاک چھاننے کا عمل ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے سر کے اوپر ایسے براجمان ہے ایسے اپنے پورے زور سے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے شروع دن سے ہم اس کے باج گزار ہیں اور یہ ہمارا آقا ہے یہ تباہی ہوئی ہے اور اس تباہی کے پیچھے راز کیا ہے صاحب ہمیں اس راز کو دیکھنا ہے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات ارز کی ہے ہم کسی بھی چیز کو غلط استعمال کرنا جانتے ہیں ہم کسی چیز کا فائدہ اٹھانا نہیں جانتے ہیں بنیادی طور پہ ذہن جو ہے وہ اس انداز مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آتا ہے ایک پروفیسر نے کیمسٹری پڑھاتے ہوئے بچوں کو کیمیا سکھاتے ہوئے ایک بطل کے اندر شراب ڈالی اور اس میں بچھو پھینک دیا بچھو مر گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا راز کیا ہے بچھو کیوں مرا تو چاہیے تو یہ تھا کہ سٹوڈنٹ یہ کہتا کہ شراب اتنی زہریلی چیز ہے کہ ایک بچھو جیسا جانور بھی برداشت نہیں کر سکا اس کو یہ انسان کا کیا حشر کرتی ہوگی آہستہ آہستہ اس کے گردے ختم اس جواب دینے کے بجائے وہ جواب دیتا ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شراب پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں سوچ کا دھارہ نظریہ نظریہ ہی آپ کو آسمانوں پہ لے جاتا ہے اور نظریہ ہی آپ کو زمین بوس کر دیتا ہے آپ کے پورے کے پورے وجود کی تہس نیس کر کے رکھ دیتا ہے ایک موبائل فون ہے یہ ایجاد ہوا ہے اس کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر میں ایک امام مسجد ہوں اور ہم اگر اپنی تنخواہ کا حساب لگائیں تو جتنی کتابیں میری موبائل کے اندر ہیں میں ساری زندگی بھی اگر پیسہ جوڑتا رہوں کسی اور کام پر خرچ نہ کروں تو میں اتنے پیسوں کی کتابیں نہیں خرید سکتا جتنی کتابیں مفت میں میرے موبائل کے اندر موجود ہیں لیبریڈی ہے پوری مجھے اٹھ کے کسی لیبریڈی میں جا کے کتاب ڈھونڈنی نہیں پڑتی میں نے علیہ دہ علیہ دہ سیکشننگ کر کر رکھی ہوئی ہے علیہ دہ علیہ دہ ہر چیز کے فولڈر تیار کی ہیں مجھے پتہ ہے میری کون سی کتاب کون سے فولڈر میں پڑی ہے اور مجھے کوئی بندہ کہے کہ اس موضوع پہ کتاب چاہیے تو میں تیس سے پینتیس سیکنڈ کے اندر وہ کتاب ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں اس موبائل کے اندر سے جس پہ علماء کو ایک کتاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی لیبریریوں کے اندر پورا ایک ایک دن سرف ہو جاتا تھا کتاب ملنا مشکل ہو جاتی اور پھر کتاب آپ جیب میں نہیں ڈال سکتے پوری لیبریری آپ جیب میں نہیں ڈال سکتے یہ پوری لیبریری ہے پوری کولیکشن ہے آپ کو پورا پتہ ہے کہاں کہاں کون سی چیز پڑی ہے اور جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ پوری کتاب میں اس کا سکرین شورٹ لیتے ہیں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں آپ کو پوری کتاب چھاننی نہیں پڑتی ہے مین پوائنٹ آپ کے سکرین شورٹ پہ آ جاتے ہیں اس کے آپ علیہ دا فولڈر بنا کے انفرمیشن کا نام دے کے آپ اس کو علیہ دا رکھ سکتے ہیں اس کا نام بقاعدہ رکھ سکتے ہیں کل ضرورت پڑھنے پہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں یعنی وہ چیز جو کبھی علماء کو دھونڈنے میں ہفتے لگ جاتے تھے اب وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں آپ تیس سے پینتی سیکنڈ کے اندر وہ نکال سکتے ہیں فائدہ ہے کے نہیں لیکن یہی موبائل ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کا موبائل چیک کر سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے رینڈم لی اچانک اپنا موبائل دو پاسورڈ اس کے سارے کھول دو میں اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں نہیں کر سکتے آپ ساتھ ایک اتنے کام آنے والی ڈیوائز جس سے آپ دنیا جہان کے بہترین کام لے سکتے ہیں ہم نے اس سے کام کیا لیا ہے ہم نے اس کے اندر سیو کیا ہے ڈیٹا کیا رکھا ہے ہم اس سے سیکھ کیا رہے ہیں جو حال ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے ہم نے دنیا کی جتنی بھی ترقی والی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے یہی حال کیا ہے ٹی وی آیا ال سی ڈی آئی جو بھی آیا ہم نے گند ہی بسند کیا ہے مقصد تو یہ اگر تو ہم اس سے کوئی چیز کام کی کوئی چیز سیکھنا چاہتے تو صاحب ایک پروجیکٹر ہے میں مثال دیا کرتا ہوں یہ سامنے آپ کے سکرین لگیے جس عمر میں بندے آکے یہ کہتے ہیں جس عمر میں بندے آکے یہ کہتے ہیں کہ جی اب کہاں قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس عمر کے لوگوں کو میں نے اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور چند مہینوں کے اندر اس سکرین کی وجہ سے یہی پروجیکٹر ہمارے بازاروں میں لگتا ہے فلم دیکھنے کے لیے میچ دیکھنے کے لیے گیم کھیلنے کے لیے ہمارے گھروں میں خریدے جاتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں یعنی ہر وہ شہ جس کا فائدہ اٹھا کے اوپر جایا جا سکتا تھا ہم نے اس کے نقصان کی طرف نظر کی اور اس کے نقصان میں ہی گم ہو کے رہ گئے اور قرآن کی یہ عید قرآن پاک میں دھری کی دھری رہ گئی کہ ہم نے دنیا کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی جن کے فائدے کے لیے پیدا کی وہ اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں اور جن لوگوں کو مخاطب ہی قرآن نہیں کرتا وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک کیمیکل ایجاد ہوتا ہے جس سے لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے مرتے ہوئے بندے کی زندگی بخشی جا سکتی ہے کسی کے درد کا درما کیا جا سکتا ہے اسی کیمیکل کو استعمال کر کے ہم کوئی نہ کوئی ایسا زہر تیار کرتے ہیں جو لوگوں کے خلاف کسی سازش کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تیزاب کے اور بہت سارے کام ہیں جن کے ذریعے آپ زندگی بچانے والی چیزیں تیار کر سکتے ہیں لیکن میرے معاشرے میں لوگوں نے عورتوں کے موں پر پھینکنے کے لیے تیزاب کا استعمال کیا ایک سواری ہے آپ کے پاس اس سواری کو آپ استعمال کر سکتے ہیں سفر میں آنے جانے کے لیے لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ سواریاں موت بانٹیں گی میرے معاشرے نے اس کو اس انداز میں استعمال کیا ایک ٹائر اٹھا کے چلنا تو اب دور کی بات ہوگی وہ اتار کے رکھ دیتے ہیں نوجوان موٹر سائیکل کا ایک ٹائر اگلا ٹائر اتار کے سفر کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ایک نعمت تھی نا نعمت مجسر آئی تھی یہ تمہاری سواریاں تمہاری سواری کے لیے اور زینت کے لیے تھی تم نے اس کو تماشے کے لیے استعمال کیا نوجوان چڑھتی جوانی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہے تھوڑا دور جا کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جاتا ہے کیوں کیا ہوا تھا ون ویلنگ کی وجہ سے مر گیا گورنمنٹ کو پبندیاں لگانی پڑ رہی ہیں نگٹیوٹی ہے ہمارے دماغوں کے اندر ہر چیز کا الٹ استعمال کرنا ہے آپ کے یہ جو وضوخان ہے یہاں پہ ہم نے بہترین قسم کی مہنگی ٹوٹیاں لگائی مہنگی ٹوٹیاں لگائی تھی تاکہ جب وضو کرتے ہیں عام ٹوٹی سے پانی جب نکلتا ہے تو اس کے چھینٹے اڑتے ہیں تو وہ کسی کے کپڑے پر پڑتے ہیں تو سوچا کہ یار اچھی ٹوٹیاں لگائی جائیں تھا کہ پانی کے چھینٹے کسی کے کپڑوں پر نہ پڑیں لوگ آسانی سے وضو کر کے چلے جائیں سات یا آٹھ ٹوٹیاں لگی تھی وہ کسی اللہ کے بندے نے وہ ساری کی ساری اتار لیں وال بند کر کے اکل مند آدمی ہوگا نا اس کو اتنا تو پتا تھا کہ پانی ضائع ہوگا یا کسی بندے نے اگر مجھے دیکھ لیا تو مجھے وہ کسی ایسے ٹائم کا انتخاب کی ہماری ساری وہ اچھی ٹوٹیاں اتار کے لے گیا مجبورن اب ہمیں پلاسٹک کی ٹوٹیاں لگانی پڑی کوئی ایک بندہ بیچارہ کولر لگا دیتا ہے کسی جگہ پہ پانی پینے کے لیے پچاس ساٹھ ہزار روپے کا کولر اس نے اپنی جیب سے دیا ہے کس کے لیے اللہ کے لیے معالی والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ اکیلا کولر تو یہاں نہیں چلے گا اس کے اوپر لوہے کا ایک جنگلہ بنوا کے لگاؤ گے تو یہ بچا رہے گے ورنہ رات و رات کوئی اٹھا کے لے جائے گا پھر وہ کولر تو دور کی بات صاحب اس کے اوپر رکھا ہوا دس روپے کا پلاسٹک کا ایک گلاس بھی اگر ہم سو روپے کی سنگلی سے نہ باندھے تو وہ بھی محفوظ نہیں رہتا ہے مسجدوں کے اندر واشروم میں آپ کی سہولت کے لیے لوٹے رکھے جاتے ہیں وہ پچاس ساٹھ ستر روپے کا لوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیڑھ سو روپے کی سنگلی باندھ نہیں پڑتی ہے کہ کوئی وہ لوٹا اٹھا کے نہ لے جائے دیکھو نا مسجدیں ہیں اللہ فرماتا ہے مسجد میں جب تم آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ ایک بندہ بازار جاتا ہے بڑے شوق سے جوتا خریدتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا یہ جوتا پہن کے جاؤں گا تاکہ خوبصورت لگوں اچھا لگوں اللہ کا حکم ہے کہ مسجد کی طرف آتے ہوئے اچھے لگو لیکن وہ بچارہ پہن کے تو آتا ہے واپس اس کو ننگے پہن جانا پڑتا ہے اللہ کی دیو ہوئی نعمتوں کا استعمال ہم لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں اور دوسری اقوام اس کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں ابھی نہ پرسو ایک دوست مجھے ایک بات بتا رہا تھا کہتا ہے کہ ایک بندہ لوگ جاتے ہیں باہر تبلیغی دوروں پہ دوسرے اسلامی ممالک کے اندر تو انڈونیشیا کے اندر وہ کہتا ہے ہمارا ایک دورہ تھا تو موبائل مسجد کے اندر ان کی رہائش ہوتی تو مسجد کے اندر میں نے وہ چارجنگ پہ لگایا باہر نکلے ہیں کسی کام کے لیے گروسٹری وغیرہ کے لیے تو مجھے یاد آیا کہ میرا موبائل تو چارجنگ پہ لگا ہوا ہے میں وہاں سے بھاگ کے واپس آیا کہ کسی نے اٹھانا لیا ہو تو کہتا ہے کہ وہ چھوٹی مسجدیں نہیں ہیں وہاں پہ اور وہاں بھی ہماری طرح تعداد وہ ایک صف دو صفیں نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہزاروں کی حساب سے تعداد ہوتی ہے صفوں کی اور انڈونیشیا یہ وہ ملک ہے جو مسلمانوں کا سب سے طاقتور ملک ہے کیوں طاقتور ہے اس کا راز بھی یہ ہے وہ کہتا ہے ہزاروں بندے گزر رہے ہیں میرے موبائل کے پاس سے لیکن کسی بندے نے پاس اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے اور دوسری طرف ہم ہیں جیب سے تھوڑا سا ہمارا دھیان سائڈ پہ ہوا نہیں جیب سے ہی نکال لیا جاتا ہے اسی مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں موبائل کی بیل بند کرتے ہیں ایک جگہ پہ جگہ بنی ہوئی ہے وہاں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے موبائل ایسے ہی رکھے ہوں اور آگے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں موبائل پیچھے پڑھے ہیں جیسے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اپنا موبائل اٹھاتا ہے لے کے چلا جاتا ہے چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے والے موبائل اسی طرح پیچھے رکھ کے وہ چلے جاتے ہیں کون سی وہ سوچ ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس طرف آئیں ہمارا خدا پہ یقین نہیں ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کا وہ رشتہ نہیں ہے جو ان لوگوں کا ہے میں نے کسی کافر ملک کی میں اگر مثال دوں تو ممکن ہے کسی بندے کو غصہ لگ جائے اس لئے میں نے مسلمان ملک کی مثال دی کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کافروں کی تو بڑی مثالیں ہم سنتے ہیں آپ کا پیسہ روپے پیسہ کئی گر گیا ہے تو وہ آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے موبائل آپ کا گر گیا ہے تو وہ آپ کو مل جاتا ہے ایسا نہیں ہے جس طرح کہ آپ کے اس ہٹے کے اندر ہے حق مار لیتے ہیں گربان سے پکڑ کے اس بندے کا حق چھین لیا جاتا ہے جس کا ہوتا ہے عدالتوں میں انصاف بکتا ہے ہوتا نہیں ہے ہر چیز کا استعمال لگٹیو ہے پوزیٹیو نہیں ہے موبائل فون یہ آیا ہے آپ کی سہولت کے لیے آپ کی ماں کو کوئی تکلیف ہے رات کا وقت ہے آپ کا مہم سایا آپ کو فون کر کے بتا سکتا ہے کہ تمہارے گھر یہ فلان تکلیف چل رہی ہے تمہاری ماں یا تمہارا بھائی چھوٹا بیٹا تمہارا آیا تھا اس نے ہمیں کہا کال ملا دو کتنی سہولت ہے آپ فورم پہنچ جاتے ہیں بہت ساری زندگی کی اسائشیں آپ کو اس موبائل کی وجہ سے میسر ہیں لیکن یہی موبائل ہے پاکستان کے ایک شہر لاہور کہ میں اگر کیسز کا آپ کو بتاؤں تو فیک کال کے حوالے سے ایک دن میں کم از کم دو تین ہزار بندہ جو ہے وہ لوٹا جاتا ہے کیا کہہ کہ میں تمہارا بھائی بول رہا ہوں فلان جگہ پہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اسی وہی سیم آواز وہی انداز آپ کا نام لے کے آپ کو بلائے گا فلان جگہ سے جا کے مجھے اتنے پیسے کا لوڈ کروا دیں میں آپ واپس آتا ہی آپ کو دے دیتا ہوں اور پھر ویڈیو کال ہے ایک سہولت کے لیے تھی لوگ ویڈیو کال کے ذریعے قرآن پڑھا رہے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے دین پھیلارہ ہیں کام کیا جا رہے ہیں لیکن اسی ویڈیو کال کو مسیوز کیا جاتا ہے اور اپنے جسم کی نمائش کر کے نوجوان لڑکوں سے پیسے بٹورنے کے لیے عورتیں استعمال کر ایک چیز ترقی کے لیے آتی ہے یعنی یوں کہی اللہ ہمیں ایک سیڑھی دیتا ہے قدم رکھو اور اوپر چڑ جاؤ ہم وہ سٹیپ سیڑھی کا توڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اس کی ضرورت نہیں ہے ہم تباہ حال ہی ٹھیک ہیں برباد ہی ٹھیک ہیں میں اس لیے اکثر یہ کہتا ہوں صاحب نئی نسل کی پرورش کرنا میرا آپ کا حق ہے جس دن میرا بیٹا کوئی جوتا پہن کے آئے اور مجھے پتا چلے کہ یہ جوتا اس کا نہیں ہے تو اگر میں نے فوراں اس سے یہ نہیں کہا کہ جہاں سے پہن کے آؤ اس کو وہاں اتار کے آؤ تو میں نے ایک نسل کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کی ہے یہ ایک جوتے کی بات نہیں ہے صاحب یہ ایک نسل کے کردار اور اخلاق کی بات ہے مجھے وہ ماں باپ آج بھی یاد ہیں جو بازار میں پڑا ہوا ہے ایک روپیہ اٹھا کے کوئی بچہ لے آیا نا تو ماں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو گرا ہوا راستے سے پڑا ہے تمہارا ہے نہیں ہمارا ایک تھپڑ موہ پہ رسید کیا اور کہا جاؤ اگر یہ تمہارا نہیں ہے تو وہاں رکھ کے آؤ تم ہوتے کونوں اٹھانے والے ہم کبھی کردار اور اخلاق کی تربیت کیا کرتے تھے لیکن آج کیا ہے ہستے ہیں مسکراتے ہیں بڑا لکی آدمی ہے تجھے مل گیا یہ کتنا اچھا جوتا تُو لے کے آگیا ہے مسکراتے بات کو ٹال دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک آدھی چور بن جاتا ہے میں اپنے بچے کے دوستوں کی محفل اس کی گیدرنگ اگر نہیں دیکھوں گا اس پہ نظر نہیں رکھوں گا تو ایک دن آئے گا وہ ان کے چنگل میں بھنس جائے گا پھر میرے بھی آت نہیں آئے گا یہ میرا قصور ہے ایک نسل کو تباہ کرنے میں میں نے اپنا کردار ادا کیا میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کی اور دست وستہ بھی عرض کی کہ صاحب اپنے بچوں کی جوانیاں محفوظ کرو یہ ڈیوائس صرف ڈیوائس نہیں ہے اگر آپ اس کو اچھا استعمال سکھا دو گے تو تمہارے بچے دنیا پہ راج کریں گے لیکن اگر تم صرف لے کے دینے کے عقدار ہو اور اس کے بعد پوچھنا نہیں ہے تم نے کہ تم اس کا کیا استعمال کرتے ہو تو پھر ایک وقت آئے گا یہ تباہ حال معاشرہ تمہیں ملے گا جو اخلاقی طور پہ بھی گر چکا ہوگا خاندانی طور پہ بھی گر چکا ہوگا اور معاشی طور پہ بھی گر چکا ہوگا ہزاروں کیسز اب آتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دو ہفتے شادی چلتی ہے اس کے بعد چپکلے شروع ہو جاتی ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کاری صاحب غصے میں بیوی کو طلاق دے بیٹھیں طلاق پیار محبت سے تو ہوتی نہیں ہے صاحب ہوتی تو غصے میں ہی ہے تو اس کا کیا حکم ہے جی بات کیا نکلتی ہے پیچھے سے چھوٹی سی بات کیوں وجہ کیا ہے ایک بیزاری ہے سنف نازک عورت جب ایک بندے کو اتنی آسانی سے میسر ہوگی نا کہ ساری ساری رات اس کا جی چاہے گا وہ کسی لڑکی سے گپیں مار لے گا تو اس کے دماغ کے اندر سنف نازک کا کوئی احترام نہیں رہے ختم ہو جائے گی وہ کہانی وہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال اکٹھے گزارنے اور محبت کے ساتھ گزارنے ایک دوسرے کے کانٹے چوبنے کا بھی درد محسوس کرنا یہ کہانیاں بن جائیں گی یہ باتیں پھر اتنے سستے نہ خود ہو نہ اپنی اولادوں کو کرو کہ ان کے دماغوں کے اندر احساس نام کی بھی چیز کوئی نہ رہ جائے اس لئے ہر چیز کا ایک پردہ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک حیاء ہوتا ہے موبائل جس دن اپنے بیٹے کو خرید کے دو روزانہ پوچھو اس کی پراغرس کیا بیٹا آج اس سے ایک نئی چیز تم نے سیکھی ہے وہ کیا ہے مجھے بتاؤ اپنا پاسورڈ لگانا ہے لگاؤ لیکن مجھ سے نہ چھپاؤ مجھے تمہارے تمام فولڈرز کا پاسورڈ یاد ہونا چاہیے یا مجھے میرے آتھ میں موبائل روزانہ ایک مرتبہ پکڑاؤ کہ یہ میرے موبائل کا آپ اچھی طرح سے جائزہ لیں جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو صاحب یہ تباہی کا وہ ہتھیار ہے جو دشمن نے ہمارے سینوں تک پہنچا دی ہے اور ہر وقت ہم اس کو اپنے سینے سے لگا کے بھرتے ہیں کافر کو اب ہم سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بے خبری کے اندر ہم بے خبری کے اندر اپنی اولاد کو ایسے چھوڑ دیں گے وہ اس ہتھیار کے ذریعے ہماری اولاد نے ہم سے چھین لے گا یاد رکھیے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر اس کے اندر اور اب تو کسی حد تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پانچ چھے بھائی ہیں تین سال کے بعد کہیں جا کے کٹھے ہوں ہیں ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کی بجائے وہ اپنی گیم کھیل رہا ہے وہ اپنی چیٹ پہ لگا ہے ہر ایک کا دھیان موبائل کی طرف ہے بچے رو رہے ہیں ماں کو پرواہ نہیں ہے ان کا ڈراما ختم ہوگا تو موبائل سے توجہ سایڑ پہ ہوگی اتنا تو بے حس اس نے ہم کو کر دیا ہے اب تک آگے اس نے کیا گل کھلانے ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے اگر ہم اس پہ غور نہیں کریں اس لیے ہر چیز کا ایک اچھا استعمال ہے اس اچھے استعمال کی طرف آئیں ہر چیز میں ڈھونڈے مومن وہ ہے جو ایک ٹھوکر سے بھی سبق سیکھتا ہے ایک نعمت سے بھی سبق سیکھتا ہے ایک مسئیبت سے بھی سبق سیکھتا ہے ہم اگر یہ رویہ نہیں اپنائیں گے تو صاحب پھر قدم قدم پہ تباہی ہمارے انتظار میں ہے پھر ہم کسی قوم سے امریکہ سے اسرائیل سے کسی یہودی سے گلا شکوا نہیں کر سکیں گے میں خود ذرا اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں نے اپنے بچے کو کتنا سیکیور کر کے رکھا ہے میں نے اس کی کتنی افاظت کی ہے میں نے اس کی اخلاقی تربیت کتنی کی ہے میں نے خاندانی تربیت اس کی کتنی کی کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میں نے شادی سے پہلے اپنے بیٹے کو آئیلی زندگی کے سارے راز سمجھا دیئے نہیں سمجھاتے ہیں ہم لوگ اور یہ کانسلنگ ہے میاں بیوی بننے سے پہلے انہوں نے اب ایک نئی آنے والی نسل کے ماں باپ بننا ہے ایک نئی نسل کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ یہ شادی یہ اور یہ پھر کسی دن باتیں ہوں گے کہ ہم نے اپنے شادی بیانوں کو کس انداز میں ڈھال رکھا ہے وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن صاحب ذرا سوچئے یہ جو دو جسموں کا ملاب آپ کروا رہے ہیں یہ محض میاں بیوی نہیں ہے یہ نسل نو نئی آنے والی نسل کے والدین ہیں کیسی نسل آپ کو ان سے چاہیے جیسی آپ نے ان کی تربیت کی ہے